نا نا یہ سینئر جینئر کا لحاظ کر رہا ہے ہاں تو جی بولیے جی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سامنے ہی آ رہا ہے کہ اتر پردیس شرکار کو راہل گاندی کے خلاف اب مقدمہ درج کرانا چاہیے جانکاروں نے یہ بھی کہا شکلہ جی کیا آپ کی رائے بھی اسی ہے اسی حساب سے دیکھیں راہل گاندی کے خلاف اتر پردیس کی سرکار مقدمہ دعائل کرانے کا سانس نہیں کر سکے گی اس نا تے کی اتر راہل گاندی کی ہی سرکار ہے پردان منطری تو کہنے کو ہے من مہن سنگ جی لیکن واسطوی پردان منطری گھر کے اندر پہ راہل گاندی اور شونیا گاندی جی ہے تو ایسی اس حتی میں مولائن سنگ جی ان کے پریوار کی جو سمپتی کا ماملہ ہے اس کو کھل جائے گا اس نا تے اتر پردان کی سرکار پیپر میں تو جرور بولے گی لیکن مقدمہ جائر کرانے کی ہمت ان کی نہیں رہے گی ابھی ایک بات جرور میں کہنا چاہوں گا تل جی کہ اتنی چھوٹی سی بات راہل گاندی جی کو نہیں کہنی چاہیے تھے اگر ان کو اس بات کی جانکاری تھی کہ آئی ایس آئی کے سمپرک میں پندرہ مسلمان ہیں تو دھیرے سے اگر مانتے ہیں پردان منطری من مہن سنگ جی کو تو ان کو لے جا کر کے سیدھے پر بتا دیتا ہے کہ یہ یہ مسلم نوجوان ہیں جو آئی ایس آئی کے سمپرک میں ہیں ان کو پکڑا جا یہ دیس کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہے ایسا نہیں کیا گیا ابھی اکھلے جی ہمارے بگل میں بیٹھے ہیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پورا دیس تو ان کے ناتے رو رہا ہے اور یہ موڈی کے ناتے رو رہے ہیں اگر موڈی کے ناتے آپ کو رونا ہی ہے تو یہ سب ہی جان رہے ہیں کہ دیس کی جو ایسٹی کانگریس نے لاکر کے کھالا کر دیا ہے یو پی اے نے لاکر کھالا کر دیا چاہے اپنے مانگاری کے ناتے آج پیاج پیاج کبھی لوگوں کو رولا ہے بھائی جریبی بھائی جریبی بھائی جریبی بھائی جریبی بھائی جریبی آپ بھی کہاں چرچہ کر رہے ہیں کہ پیاج کی قیمت پر جا کر کر کے یہ کہتی ہے کہ جو جو ایسے لوگ ہیں جو جو میں کھوڑ ہے ان کے سامنے سرنڈر کرتی یہ کانگریس کی نیتی ہو چکی ہے اتر پردیس کی سرکار اور کینڈر میں میں کی یو پی اے یہ دونوں ایک دوسرے کے چٹے پتے ہیں شیوپرطاب جی شیوپرطاب جی شیوپرطاب جی یہ بحث آج میں نے بھرشتہ چار اور پیاج پر نہیں بلائی یہ بشیانتر ہو جاتا ہے ہمارے میتر آشوک جی رہت سیویروں کا پرگتی بیویران بتانے لگے جنہیں مدرسہ کبزہ کیے میں اس بحثے کو بھٹکانے ہی نہیں چاہتا ہوں کوئی بھیتی ایک چپنی کر دیتا پوری بحث دریل ہو جاتا بحث صرف اس بندو پر لے کر آیا ہو کہ کیا بھارت کی سب سے بڑی خپیا جانچ ایجنسی ایسے بیکی کو بھی ریپورٹ کرتی ہے جو اس کا پاتر نہیں ہے صرف اتنے سے سوال پر بات کرنا چاہتا ہوں صرف اتنا ایشو ہے اس کے اگر کوئی ایشو نہیں پیاج کتنے روپے کلو بکرا اس پر کل بحث کروں گا دیش میں بھٹاچار کتنا پڑ گیا اس پر پرسو بات کروں گا تو اکھلیش جی اس میں بولنے کو تیار کروں گا رات شبروں پر چاہتا ہے بات کر سکتا ہوں آج صرف بات اتنی سی کہ کیا بھارت کی خپیا ایجنسیاں ایسے بیتیوں کو بھی بریف پرتی ہے ان کے کمرے میں جاتر جو بیتیس کے پاتر نہیں ہے جس چیز کے بارے میں ہندوستان کا ہر جاگروک ناغرک جانتا ہے جو ہر کوئی جانتا ہے بس راہو جی نے اس کو کھا دیا نہیں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ موڈی کے ناکے ہم رو رہے ہیں کسی کے پاس بھائی بھا سامر میں سب تر نیشتو آپ رو رہا ہیں راہو جی کا نام لے کر کے راہو جی نے کسی نیتا کا تک نامی نہیں لیا اکھلیش جی اور کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں اکھلیش جی کسی بھی دیر بھائی جان اکھلیش جو گھتی پد پر نہیں ہے جو دو ریلیاں کرتے ہیں لیکن مجھا فن اگر دنگے کا شکر کبھی نہیں کرتے ہیں اکھلیش جی گنگا کرانے والے اکھلیش جی یہی ہیں بشیانتر پھر آپ نے کر دیا تو آئی ایس آئی سکری ہوتی ہے کبھی الارڈ کیا جا رہا ہے کہ کیوں آئی ایس آئی سکری ہوتی ہے اکھلیش جی آپ نے بیول پاک دیئے شکردہ کی ایک منتر آپ نے شکردہ کی ایک منتر ان کے لوگ اگر اگر شکیل احمد صاحب یہ کرتے ہیں بھائی آپ تو اسے کبھی نہیں کرتے ہیں کہ ذات کر رہے ہیں مسلمان جا کر کے مہدی جی سے نہیں کہا رہے کہ دماغ کر رہا ہوں شکردہ جی میں آ رہا ہوں شکردہ جی آ رہا ہوں بھائی جلانے میں جو ہے اور اکھلیش جی ارے آپ سب لوگ شکیل احمد صاحب یہ کرتے ہیں ہم لوگ کبھی ایک وشے پر فوکس بحث نہیں کر پاتے یہ پینلسٹ کے ساتھ دکت میں لگاتار دیکھ رہا ہوں جتنے ورشوں سے ٹیلی ویجن پر بیٹھ رہا ہوں ہاں دس وارہ پندرہ برش تو ہوئی گئے ٹیلی ویجن پر بیٹھتے ہوئے یہ فوکس بحث ہم نہیں کرتے اپنی اپنی سوویدھا سے بھوڑا ہاکتے ہیں میسٹر پاکھلیش جی کی اس بات کا اتر دے رہا تھا بحث کو پھر وہیں لاتا ہو ایسا وقتی جو اس پاتر پد پر نہیں ہے اس کو سوچنا اگر آئی بی دے گی تو وہ آپتی جنک تھا ہے اور رہے گا دھارنا ہونا پورے دیش بر میں الگ وشے ہے اور آئی بی کا ادھیکاری جائے فائل لے کے میرے کمرے میں آ کے مجھے بریف کر کے جائے یہ بلکل الہدہ وشے ہے پاکستان ایک اصفل راستہ ہے پاکستان بھارت ویروضی ہے پاکستان بھارت کو اصفر کرنا چاہتا ہے یہ دھارنائیں ہیں دیش میں پورو کے پرمان ہے لیکن آئی بی کا ادھیکاری میرے پاس فائل لے کے آئے اور کہے سر یہ آپ کی جانکاری کے لیے یہ نشیط طور پر آپتی جنک ہے اور راہل جی نے کہا کہ میرے کمرے میں آیا اس لیے اکھلیج جی دونوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے ہم بات کو اتنا سرلی کروں نہیں کر سکتے بات کا کہ اس کو بہت جنرل بات بتا دے کہ بہت سرل بات ہے یہ سرل بات نہیں ہے آجب خان نے ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے کیان پکڑ کے اس آئی بی کے ادھیکاری کو سنگل آؤٹ کر کے باہر کریے کیک آؤٹ کریے من مہن سنگھ کی جمعیداری تھی کہ آئی بی کے اس آئی بی کے اس آئی بی کے بلے اتار کے ہاتھ میں دیجئے اس کو یا پھر یوبک کانگریس جوائن کرائیے کل سبح نسوائی جوائن کرائیے اگر یوبک ہے تو اور بڑھا ہو سینئر سٹیزن کانگریس سیل میں رکھئے اور ٹکٹ دیجئے لیکن وہ آدمی آئی بی میں رہنے لائق نہیں میں تو نرپیت شمات کہتا ہوں کل سدھانشو جی کی پارٹی کی سرکار بنے گی شپرداب جی کی پارٹی کے اگر سرکار بنی تو وہ بھی امیتہ آباد نیوتری یہ بولنے کا ساحت رکھتا ہے کہ نیوکلئیر بٹن جو ہے نا وہ گیارہ آشوکا روڈ میں نہیں ہو سکتا سرکار سرکار ہوتی ہے پارٹی کا بیٹی کتنا بھی پرابشالی کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے من محمد سنگھ جی کی بیٹیت حیثیت بہت چھوٹی ہو اس پریوار کے سامنے لیکن بھارت کا پردھان منتری تو چھوٹا نہیں ہوتا نا کیا سرکار نے یہ کیا کہ اس آئی بی کے ادھکاری کو ڈھون کے اتنا تو بنتا تھا کہ حکومت ہے ہندوستان یہ بولتی گھہ منتری بولتا پردھان منتری جی بولتے کہ ہاں آئی بی کے اس ادھکاری کو جو اس لائق نہیں ہے جو ڈجرب نہیں کرتا کہ وہ آئی بی جی پروفیشنل ایجنسی میں رہے اس کو باہر کرتی ہی سکتا یہ راہول گاندی کے بیان کا گھنڈر ہونا چاہیے تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کی ہمت ہے نہیں کسی نے اکھلین جی جی بتائیں ابھیداد جی کیتنا بولنے کے بات بھی بتانے کی ضرورت میں نے پوچھا حضور کیا اس آئی بی کے ادھکاری کو باہر کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا سرکار نے جو راہول گاندی کو لیوہر فائل لے کے چلا گیا بتانے یہ کس نے کہا کہ فائل لے کے چلا گیا یہ کب بات ہے ارے ہم کہا رہے چلیں بتانے گیا نا تو یہ کم بڑا بات چیت میں کسی نے کچھ بات چیت میں کسی نے کچھ بتایا اب وہ چیت بتائیں کہ راہول گاندی کے پاس وہ پندرہ پندرہ لے کے چلیں جو سب سب پتا ہے بات چیت میں پندرہ نام بتا دیئے جو دسکوں سے لوگوں کو پتا ہے وہ بات بتائی بندرہ لوگوں کے نام بتا دیئے اور راہول جی انہوں نے سمپرک میں آگئے ان کو سمجھائیں اس کا مطلب ہے اتنی گہار شکتی آئی بی والے کی بھی پندرہ نام بتا دیئے جن کو انہوں نے دھون لیا اور ان سے سمپرک کر لیا اور ان سے بات چیت سنو کر دیئے آپ بات کو آپ اپنے من سے من جڑیے ان کے باتوں کو اچھا سا سنیے انہوں نے کیا تھا پھر سے سنو بتایا کہ کچھ لوگ ان کے سمپرک پندرہ سمپرک میں آئی ایس آئی کے لوگ ہیں چاہتی ہے وہ پریاس کر رہی ہے کچھ سے سنو راہل جی کا بھاشر بھاشر ہاں سن لیجئے میں سنو آپ کو بھراؤں آپ کو سنو آپ کو بھراؤں میں نے تو سنا میں نے سنا نانا غلیز جی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بھلے ہی آپ کچھ بھی بول لیجئے لیکن جو آپ آج بول رہے ہیں یہ صحیح ترگ پوند بات نہیں کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو پچھلے کئی برسوں سے جانتا ہوں ترگ پوند بات کہنے کے لیے ورنہ آپ اس سرچہ میں آتے ہی نہیں جہاں پہ ترگ پوند بات نہیں ہوتی کسی بات سے ڈرتا گھبراتا نہیں کسی بھی بسر بات کرنے کو کیونکہ ہمارے پاس جلتے چھپانے کے لیے ہیں نہیں نہیں راہل گانڈی کے پاس ان پندرہ مسلم لڑکوں کے نام کہاں سے آگئے جو پاکستانی ایسی کے سمپرک میں ہیں اور راہل گانڈی ان پندرہ لوگوں سے مل لیے اور آپ پہ رہے ہیں چلی اکھلے میں آپ ایسے پوچھتا ہوں راہل گانڈی کے پاس سائیٹی نے جانکاری دی اور وہ پندرہ لڑکوں سے مل لیے آپ پہ رہے ہیں کہ یہ کسی کے پاس کہ آپ اس کو ملو دی ان پندرہ لڑکوں سے نہیں نہیں میں چلتا ہوں کہ آپ پندرہ لوگوں سے مل لیے اطول جی یہ کس نے کہا کہ وہ پندرہ یہ راہل گانڈی نے کہا یہ دور میں راہل گانڈی نے کہا میں بات کر رہا ہوں آپ کیا سمجھتے اطول جی اطول جی کیا سمجھا آپ نے یہ اس آدمی نے کہا جی نہیں جی نہیں راہل گانڈی کا بیان سنوائیے ایسا گجم مط کجئے بھائی آپ پڑھ لے آپ پھر سے سنوائیے راہل گانڈی کا بیان سنوائیے ہاں سنوائیے وہ عذکاری کارا وہ بیان رہی ہے وہ بیان سنوائیے راہل گانڈی نے کہا کہ میں سمجھا رہا ہوں راہل گانڈی نے کہا کہ میں سمجھا رہا ہوں امیتاب جی بیانی رہا بی جی پی کے لوگوں کو لگا کہ بھائیہ اتر پردیش میں بینہ ہندو اور مسلم کی لڑائی کی ہماری بات بینے گی تو لگا دل آگ لگا دی ٹھیک ہے ایسے دس پنگوہ لڑکے ہیں مسلمان لڑکے ہیں جن کے بھائی بہنوں کو مارا دیا ہے اور پاکستان سے لوگ ان سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ان لڑکوں سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں اور میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں ان کو کہہ رہا ہوں ان کی باتوں میں متاؤ اکھلیجنس جی سنا آپ نے اکھلیجنس جی راہل جی کیا کرے میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی باتوں میں نہیں آؤ وہ بچے یہ کسے جانتے ہیں ارے کیا آپ لوگ آپ لوگ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آپ پڑے سننے جنرلہ بتا رہا ہوں رکھے رکھے جب رہا ستیمت کرئے وہ آدھیکاری بریف کر رہا ہے ارے کیا سنیے اس میں سے کسی بولنے جائیں گے نہیں نہیں سنیے وہ آدھیکاری بریف کر رہا ہے وہ آدھیکاری بریف کر رہا ہے نہیں وہ لوگ اس میں بات کر رہا ہے ہم آدھیکاری کر رہا ہے کہ ہم ان کو سمجھا رہا ہے یہ آدھیکاری بتا رہا ہے راہل جی نے کہا کہ میں ان کو آدھیکار رہا ہوں نہیں بھائی میں مطلب آدھیکاری ارے آپ ابھی بھی نہیں سمجھے پھر سنی آب آپ راہی کیا بھائی میئے went سخت س verbs جاندھی پریوار کے لیے سنسا کری کرنے میں کون مریسیوں کا جواب نہیں اور داندھی پریوار کے لیے جو عالم میں بھکتی ہے select میں اس کو نامن کرتا ہوں نانا کتنے نا سمجھے کتنے اگیان ہیں آپ لوگ میں نامن کرتا ہوں ایسی بھکتی داندھی پریوار کو کبھی کون نہیں کر سکتا نامن کیا سکتا نہیں ہے اب داندھیک اب داندھیک نامن کیا سکتا نہیں ہے سنیے وہ ادھکاری کا رہا ہے اپنی بات کی بات کو ایک ملٹ کیلئے ساہی ماتنی ہو وہ اپنی بات بتا رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں پایا سنیے وہ اپنی بات کو ایک ملٹ کیلئے ساہی ماتنی ہو اگلے سی جب آپ بک پولیٹر میں کسی مدے کو لے کر آسے ہیں تو سمپادی کی ٹیم کے 20 لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں پچیس دار در مدے کو لے کرتے ہیں نیتاؤں پیسے فاضی نہیں کرتے ہم لوگ منچوں سے بیٹھ کر میں چلنج کر رہا پھر سے سن لیجئے اگلے سب تکا رہا ہے نیتاؤں پیسے فرسرین اگلے کبیٹھ کر دیجئے ہم کوئی دھناکریں گے کیوں ہم صحیح کر رہے ہیں کی آسنی مانکی عطول نیتاؤں رہا ہے اگلے سب تکا رہا ہے نیتاؤں کا سپرسرین اگلے کسی کسی ہے نا اگلے سب تکا رہا ہے نیتاؤں میں میں نہیں ہوں کہ میں نیتاؤں کی بات کروں آپ سب سنوئے وہ اس عفتہاری کا عذی کے لیے تو احسنے ادھکاری کو لات مار کے باہر چھوڑے نکال گیا یہ پہت علاق ہے کنتے ساتھ ہمیں چینڈڑے کر رہے ہیں یہ ادھکاری بات کر رہا ہے یہ آپ کا دوسرا بندو ہے ان پندرہوں سے وہ ادھکاری بات کر رہا ہے مطلجی مجھے سمجھ آدے کا موقع ہے مرتل جی کیا ریسپانڈ کریں گے مرتل جی کیا ریسپانڈ کریں گے ارے اکھلیج جی میں نے بیس بار دیکھ لیا ہے اب ہماری آپ کو جھولمت دیکھ لیا مرتل جی سب پوچھ لیجے سن دو لیجے ارے سن دو لیجے اکھلیج جی بولی بولی مرتل جی بولی دیکھیں یہ راہل گاندی جی نے کیا کہا وہ انہوں نے کہا بھاجپا دنگے کروا رہی ہے انہوں نے لگا یہاں ہے تو اس نے بھاج